بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود گیارہ اکتوبر سن انیس و دو ایک صاحب نوارد کو جن کا نام مولوی حامد حسین صاحب تھا مخاطب کر کے فرمایا بہتر ہے کہ آپ پانچ سات دن یہاں قیام کریں اتنا عزم اور جل واپس چلا جانا ٹھیک نہیں دنیاوی کاموں میں لوگ کتنی تحقیقات اور تسانپین کرتے ہیں حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی ابتلاع میں ڈالتا ہے پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جون جو انسان ان پر زیادہ غور کرتا ہے اسی قدر نتیجہ امدہ نظر آتا جاتا ہے انسان کو سچائی تک پہنچنے کے واسطے دو باتوں کی ضرورت ہے اول خداداد اقل اور فہمو دوم خداداد سمجھ اور سعادت ہو جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں قرات اور اطراز ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راسبازوں کا انکار کیا آپ دور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو آتے ہی ایک روک بھی پیدا ہو گئی اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر سنا ہے مخالفانہ گفتگو کے بجوز احقا کے حق نہیں ہوتا بہت لوگ منافقانہ طور پر ہام میں ہام ملاتے ہیں پس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے تم خوب جی کھول کر اطراز کرو ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام اہل مذہب اپنے مذہب کو صحیح خیال کر رہے ہیں ہم فیصلہ کس طور سے کریں حضرت اخدس نے فرمایا بات یہ ہے کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے سچے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں اس میں موجود ہوں اول اس کی تعلیم پاک ہو اور تعلیم پر انسان کی عقل اور کانشنس کا کوئی اطراز نہ ہو کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے عمور ناپاک ہوں دوم اس کے ساتھ تائیدات سماویہ کا سلسلہ ایسا وابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بڑھ سکے کوئی انسان سچے مذہب میں ہی داخل ہو پر اگر اس کے ساتھ کیستی نہیں تو وہ ایسے چشمے کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کی پہاڑ یا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچیں سکتے پس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسبام موجود ہوں جن سے پکی طرح پر معرفتِ الٰہی پیدا ہو جاوے یہ بات بھی بدی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ ترہ ترہ کے مسائف شدائد کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں اور انہی کے وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت پڑا ہوا ہے پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جامیں اور کامل یقین پیدا کر کے خدا سے مرا دیں دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں لیکن اس کے عامال کہتے ہیں کہ ضرور وہ منکر ہیں میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے دیکھو اگر ایک سراخ میں سانپ ہو تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر کہ اس سراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا ایک بند میں بہت درندے رہتے ہیں کیا باوجود علم کے اس بند میں کوئی جاوے گا ایک زریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا پس معلوم ہوا کہ یہ عامیقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس بات کو اور جس چیز کو وہ مولک سمجھتا ہے اس کے قریب میں جاوے پس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے تلف کرتا ہے رشوت لیتا ہے چوری کرتا ہے بدماشی کرتا ہے نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ پھر پیرانہ سالی اس کو ان گناہوں سے چھڑاتی ہے پر جب تک جسمانی قبعہ اس کے ساتھ ہیں ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں ہر ایک شخص اپنے نفس سے گوائی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا ویسا وہ نہیں چلتا پس بڑا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بیت ادالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں ان پر غور کرے کہ ان کا کیا سبب ہے تو آخر معلوم ہوگا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے وہ پورا پورا نہیں ہے بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہو جاتے ہیں جیسے جس بطن شریل لوگ ایام امراض تاؤن وحیضہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں پس ضروری ہے کہ جہاں دو باتیں پائی جامیں تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچ جانا دونوں ذریعے ایسے ہیں اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں مریں گے جس خدا کو اسلام پیش کرتا ہے اس صفائی سے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا ایک طرف تو اسلام کی تعلیم آلہ ہے دوسری طرف ایک شخص دس دن بھی تبدیلی کرے تو اس پر انوار و برکات نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں آج کل اسلام کے بعد فرقے ہو گئے ہیں گویا گھرگر ایک فرقہ بنا ہوا ہے اس سے تشویش ہو گئی ہے ایک طرف شیعہ ہیں کہ حسین علیہ السلام کو مثلے لات کے بنا رکھا ہے تو ایک شخص کہہ دے گا کہاں جاؤں شیعہ حسین پرس بنے ہوئے ہیں خوار جالی کو گاریاں دیتے ہیں درمیان میں اہل سنت ہیں اگرچہ بظاہر ان کا اعتدال نظر آتا ہے مگر اب انہوں نے ایسے قابل شرم اعتقاد بنا رکھے ہیں کہ وہ شرک پہنچ گئے ہیں مثلا مسیح کو خالق بنا رکھا ہے اہی آئے موتہ کرنے والا مانا ہوا ہے پس پاک مذہب وہی ہے جو قرآن کا میعار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اگرچہ انسان بظاہر گبراتا ہے کہ اس پاک مذہب کو میں کس طرح پاؤں مگر یاد رکھو کہ جو اندہ یا باندہ صبر اور تقوی آت سے نہ دے ورنہ خدا تعالی غنی ہے اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے پس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے تو اس پر لطف اور احسان کرتا اور اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے توبہ دعا استخبار کرے اور کبھی نہ گبراوے ہر ایک شخص بیمار ہے اور کبھی صحت نہیں پاسکتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لے پس ہر وقت اداس اور دل برداشتہ رہے اور تمام تعلقات کو توڑ کر خدا سے تعلق پیدا کرے ورنہ اس وقت تک جب تک خدا اس سے نہیں ملا یہ گندہ اور نجس ہے خدا تعالی نے فرمایا ہے من کانا فی حاضی عاما فا وفی الاخرت عاما سورہ بن اسرائیل آیت تحتر خدا پر یقین بڑی دولت ہے پس انداب ہوئی ہے جس کو اسی دنیا میں خدا پر پورا یقین آسنی ہوا پس جب اس کا حسن جمال جلال اس پر ظاہر ہوگا تو خدا کے تجلی ہوگی اور پھر یہ دیکھ کر ممکن نہیں کہ انسان گناہ کی طرف انسان رجوع کرسکے پس گناہ بھی تب ہی کرتا ہے جب اس کو خدا پر شک پر جاتا ہے پس جوشس نفس کا خیرقہ ہے اس کو تو خدا پر یقین ہونا چاہیے مسیح کے زمانے میں تو گناہ کی کمی تھی مگر کفارے نے دنیا کو گناہ سے پر کر دیا انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندے ہو مگر جس کو خدا آنکھیں دے تم سب بیرے ہو مگر جس کو خدا کان دے پس جب انسان کو خدا ہدایت دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک وائز پیدا کر دیتا ہے پس جب تک دل کا وائز نہ ہو تسلی نہیں ہو سکتی پس دینی امور میں جب تک تقوی نہ ہو رول قدس سے تائد نہیں ملے گی وہ شخص ضرور ٹھوکر کھا کر گرے گا اس دین کی جڑ تقوی اور نیک بقتی ہے اور یہ ممکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو اور یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں اس لئے فرمایا پس انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی حال پر احم کرے کہ میں نے دنیا میں کیا بنایا سوچے اور ظاہری الفاظ کی پیروی نہ کرے اور دعا میں مشغور رہے تو امید ہے کہ خدا اس کو اپنی راہ دکھا دے گا نیک دل لے کر خدا کے سامنے کھڑے ہو اور رو رو کر دعائیں مانگے تظرر اور آجزی کڑے تب ہی دعا پاپے گا ایک فرقہ وہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس سے ہماری بیعث نہیں ان کی سریشت میں انکار ہے وہ موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے سادت مند کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پتھر پر لوہاں مارنے سے آگ اس لئے نکلتی ہے کہ آگ پتھر میں موجود ہے اور وہ صرف ضرب کا موتاج تھا مگر جس کے اندر موجود نہیں اس میں سے کیا نکلے گا ہر ایک نیکی تاقبول ہوتی ہے جب اس کے اندر تقوی ہو ورنہ قبول نہیں ہوتی زندگی تو برف کے ٹکڑے کے مسار رکھتی ہے ہزاروں پردوں میں رکھو پگلتی جاوے گی اصل میں مخالف کی بات کا امتحان مخالف سے پوچھ کر ہوتا ہے میں نے تو اپنا مسئلہ بیان کر دیا ہے میرے پاس بہت سے عیسائی آیا کرتے تھے اب نہیں آتے میں تو ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندہ مذہب ثابت کرو مردہ تو ہمیں اٹھانا پڑے گا اور زندہ ہم کو اٹھاوے گا کچھ جواب نہیں دے سکتے یورپ امریکہ میں سولہ آزار اسٹیار رجسٹری کرا کر بھیجا کوئی جواب نہیں آیا ہمارا خدا زندہ ہے ہماری آواز سنتا ہے ہمیں جواب دیتا ہے پس ہم صلی پر چڑے ہوئے خدا کو کیوں مانیں یہ لوگ شریر ہوتے ہیں اور ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں میں پندرہ برس کا تھا جب سے ان کے اور میرے درمیان مباسات شروع ہیں ان کے پاس صرف اعتراض اعتراض ہیں اور ہمیشہ آزار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور جاہلوں اور بدنصیبوں کو ان اعتراضات سے شک پڑ جاتے ہیں دوسری طرف یہ لوگ اس کو تمہیں دنیا بھی دے کر ابتلا میں ڈال کر مرتد کر لیتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انتیس لاکھ آدمی کونہ نے ہند میں مرتد کیا ہے پس اسلام کا سخت دشمن یہی مذہب ہے آریہ لوگ ہیں مگر ان کے ساتھ تو زمینی سلطرت بھی یاور نہیں وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک اخبار نے اپنی تحقیقات لکھی ہے کہ آریہ مذہب کی ہونے سے ہندو بہت مسلمان ہو رہے ہیں مرتے بھی بہت ہیں اور مذہب بھی بہت چھوڑتے جاتے ہیں پس یہ مذہب تو کچھ چیز نہیں تاؤں ان کو دیکھا ہے کہ پہلے ہنود میں آتی ہے بمبئی سیالکور جلندر وغیرہ میں پہلے ہنود سے شروع ہوئی اور جب مسلمانوں میں گئی تو بھی ہنود کو شامل کر دیا نو بارد صاحب نے وجود فرقے کی نصبت سوال کیا اس پر حضرت اخدس نے فرمایا میرے نزدین یہ بات بھی تدبر کے لائق ہے یہی وجود اور شہود میرا مذہب تو یہ ہے کہ وہاں قدم رکھنا غلطی اور جلت ہے جہاں انسان قدم رکھنے کا مستق نہیں وجودی فلسوی رنگ کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مردہ پھار کر اس کا اندر دیکھ لیتا ہے میں نے اسی طرح خدا کو دیکھ لیا ہے یہ بھی دعویٰ ہے کہ الحمدللہ اللہی خلق الاشیاء وہو آئینوہا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے شہودی مذہب استعلاع محبت کا نام ہے جیسے لوہا اگر آگ میں نیا سرخ ہو جاوے تو اس صورت میں کوئی دیکھنے والا اگر اس کو آگ کہہ دے تو ایک صورت سے موضوع ٹھائے سکتا ہے کیونکہ آگ اس پر مستعلی ہوئی ہوتی ہے کسی کا شیر ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگویت بادزین من دیگرم تو دیگری غرص شہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بیرہ ورہ ہو سکتا ہے جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آگ جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیا رنگ جڑتا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خدا میں کھویا گیا ہے اور اپنے تین ماب دیکھتا ہے اور خدا ہی خدا نظر آتا ہے وجودی ایک اگرگت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو محبت سے کچھ طالب نہیں جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعوی دعوی ہے کہ میں خدا ہوں شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے اور خدا خدا یعنی شہود کے طور پر اپنے تین طالب اور خدا میں کھویا ہوا پاتا ہے اگر انسان کو خدا بننا تھا تو یا تو یہ جہان میں خدا بنتا یا آخرت میں خدا بنتا مگر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی یہ جامع تو اس کے اوپر سے اترتا نظر نہیں آتا ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا رنگ رکھتا ہے بہت لوگ قوالی میں ہی لذت اٹھاتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشہب نہیں پس اگر اس کے کوئی دلیل دنیا میں ہوتی تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تو ایسا نظر آتا جس میں خدا ہی کے شفات ہوتے دنیاوی لوگوں کے منگر خدا منگھڑت خدا اور خدا کے مرسل بندے کا مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ مسیح کو تو خدا مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک مرسل تھے پس مقابلتا دیکھو کہ مسیح کو تو پکڑ لیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو کہ ایک شخص انسان کلاتا ہے اور اپنا کام خدا پر سوڑتا ہے اس کو پکڑنے والا خود مارا جاتا ہے یہودی جس کی صوت میں آیا ہے وہ خدا کہنے والے کو ایک ہی گھنڈے میں گرفتار کر لیتے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں فاتح برو یاولی لفظات اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ماز خدای تھی تو اس کو جانے دو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اور خوار ایک اور موزا دکھلاتا ہے پر پھر بھی ہم انسان ہیں دیوار کا وجود ایک الگ چیز ہے اور دھوب کا وجود الگ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنے خدای کا ثبوت دیں خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مان لیں تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہتے ہیں اگر ان میں کچھ بھی خدای کا رنگ ہوتا تو خوف کیوں آتا میری جماعت میں بھی ایک شخص موریہ میں جان ساہے وجودی تھے کبھی انہوں نے مجھ سے اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ساری عمری اسے میں گزار دی ہم کسی کے در خرید نہیں ہم تو آسلم و راشن تر راہ اختیار کرتے ہیں وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں ہم تو ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں اس پر نوارد صاحب نے آیت حوال اول وال آخر الحدید آیت چار وعدت وجود کے ثبوت میں پیش کی حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے اس کی تفصیر بعض آیت کی بعض سے ہوتی ہے اول کی تفصیر یہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن ماہو شیعن آخر کے معنی ہیں کلو من علیہ فان سورہ رحمان آیت ستائی ہم تو انہی معنیوں کو پسند کریں گے جو خدا نے بترائے ہیں افسوس ہے کہ اس زمانے کے وجودی سو مسئلات کے تو پابندی نہیں اور قرآن کو کبھی کھل کر دیکھا ہی نہیں ہاں میں اپنے اس ملک کی بات کرتا ہوں جس میں جلندر بطالہ خشیارپور سیالکورت وغیرہ شامل ہیں ان لوگوں کو میں نے شراب خوروں بھنگیاں اور دیریوں کے ملس میں اکثر دیکھا ہے اکثر کہتے ہیں کہ وجودی وہ ہے جو خدا کا نام بھی نہ لے بلکہ جو کچھ ہے مخلوق ہے پس یہ لوگ کہتے ہیں کہ آلہ وجودی وہ ہے جس کو لوگ دہریہ کہتے ہیں پس ہر شخص اپنے قول و فیل کا خود ذمہ دار ہے فَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَاوْ شَائِ حدیث ہے اور حدیث اور تورات سے ثابت ہے کہ خدا تا اور زمین اور آسمان وغیرہ میں سے کچھ نہ تھا یہ مسلم مسئلہ ہے تمام اہلِ کتاب کا پس ہمارا اختیار نہیں کہ مرود کر اور مانے کر لیں بعض آدمی مذاق کے دلدادہ ہوتے ہیں ہمیں مذاقی معنی پسند نہیں کرنے چاہیے بلکہ تورات قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان موجودہ چیزوں میں سے ایک بھی نہ تھی میرے خیال میں وعدت وجود بھی مذاق سے پیدا ہوا ہے کل قطبِ گزشتہ سے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل قرآن اور تورات میں موجود ہے اول تو ان باسوں کی حاجت نہیں انسان کے واسطے پہلے تو یہی عمر ضروری ہے کہ اجمالی طور پر خدا پر ایمان لاوے جب اس کا ایمان پیدا ہوگا تو خود بخود اس پر حقائق کھلتے جامیں گے دیکھو ایک مرض میں قوتِ ذائقہ جاتی رہتی ہے ترشی میٹھا کڑوہ نمکین وغیرہ سب کچھ بے مزہ معلوم ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ قوتِ حاصل بھی کام دے رہی ہے ایک قوت ناک میں ہوتی ہے جس کے وہ نہیں رہتی ہے اس کو اخشم کہتے ہیں بعض کے کانوں کے قوت ماری جاتی ہے پس جب اس طرح بعض قوتیں جاتی رہتی ہیں تو اسی طرح بعض اوقات دینی قوتیں بھی بے حصہ ہو جاتی ہیں اور انسان سید احمد خان کی طرح دعا کا قبول ہونا اور ایسی باتیں نممکن خیال کر دیتا ہے